بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم ستا رہنے لگے پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لئے بلا کر ان کی زندگی بھی مسررت بکھیر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ نہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور جبرائیلِ امین اترے ان کے ہمرا دیگر فرشتے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجدِ حرام لے جایا گیا وہاں آپ کے سینہِ مبارک کو چاہ کر کے قلبِ اطحر کو آپِ زمزم سے دھویا گیا بعد ازاں آپ کی سواری کے لئے ایک بہشتی جانور لائے گیا اور مسجدِ اقصہ کی جان پر روانہ ہوئے اس راستے میں آپ کو اچھائی بات دکھلائے گئے مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے مسجدِ اقصہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اس کے بعد ملائکہ کی میت میں آسمانوں کی روانہ ہوئے جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس پانچ فیصد حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے اس کے باقی بچانویں فیصد حصے کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے اس حصے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے انسان چاند ستارے سورج کی جانکاری حاصل کر چکا ہے اس سے آگے جانے کے لئے انسان کی حمد جواب دے چکی ہے اس کے آگے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کہ اس کے آگے کیا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہم کو خبر مل چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فرشتوں سے ملاقات کی یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ وسلم ہے حضرت آدم علیہ وسلم کے ارتگرد لا تعداد انسان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم جب دائیں طرف نظر دڑاتے تو ہنس پڑتے جب دائیں طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف والے وہ لوگ ہیں جو نیر کام کرتے رہے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مخالف زندگی بسر کی ہے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملفز ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیک کام کرنے کی تلقین کرتے رہے لیکن خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتین کا مال کھانے والے گاری گلوچ کرنے رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے کیے کی سزا بگت رہے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت یہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لا تعداد پتے تھے جن کے این سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتہ نمودار ہو جاتا ہے اور جب کسی انسان کو اللہ پاک موت دیتا ہے تو اس درخت سے ایک پتہ گر جاتا ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے آگاہ کرتے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اس سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کا دردناک عذاب ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت نو اور حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا تھا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حرون علیہ السلام سے ملے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے یہاں بھی لا تعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے چسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا زمین کے کعبے کی اوپر بیت الممہور فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں ایک ہی وقت میں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایک بار بیت الممہور کا تواف کر لیتا ہے اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے فرشتے کو دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون سا فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جو قیامت کے دن اللہ کی حکم سے سور پھوکیں گے سور پھوکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہت المنتحا کے مقام پر پہنچے اس مقام کے بارے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول اس کے آگے جا سکتا ہے اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سور نجم میں کیا گیا ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش کو دیکھا جو کہ کسی اور جگہ پر موجود نہ تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گی میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کلم کی لکھنے کی آواز سنائی دی اس کے آگے پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ملاقات میں بے شمار نعمتوں سے نوازا انہی نعمتوں میں سے اللہ کی سب سے نیاب نعمت پانچ وقت کی نماز تھی اس کے بعد آپ کا سفر ختم ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اسی طرح لگا ہوا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ موجزے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے برا کی سواری بیجی گئی تھی جبکہ برا کے معنی برک کے ہیں اور برا کو تین برک مانا چاہتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں روشنی نور کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور اس طرح برا کی رفتار کا حساب تین گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراج کی رات سیر کرائی گئی اس لحاظ سے برا کی کم سے کم رفتار پانچ لاکھ اٹھاون ہزار میل فی سیکنڈ ہوگی آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے مراج شریف کا سائنسی متعلیہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک عمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین آمین